Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri امام شعرانی 898 ہجری میں پیدا ہوئے اور 973 ہجری میں آپ نے وفات پائی تو امام شعرانی اپنی کتاب میں اپنے کچھ خواب ذکر کرتے ہیں امام شعرانی لکھتے ہیں کہ مجھ پر بڑا انعام خداوندی یہ ہوا کہ میں نے بکسرت مردوں سے ملاقات کی اور ان کی احوال بھی دریافت کیے میری خواب اتنے واضح تھے کہ گویا میں نے جاگتے ہوئے سب کچھ دیکھا ایسے معلوم ہوتا تھا لیکن وہ خواب ہوتے تھے جن لوگوں کے حالات ان کی زندگی میں مجھ کو معلوم نہ تھے ان کی حالات ان کے مرنے کے بعد مجھ کو معلوم ہوئے مجھے خوابوں سے معلوم ہوا کہ برزخ کے لیے تیاری کرنی چاہیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے ترک کرنا چاہیے نیکی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنا چاہیے امام شاہرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا گویا زمین کی اندرونی تہمیں داخل ہوا ہوا میں نے اہل قبور کو سخت مشکلات میں دیکھا کسی کو کتہ کاٹ رہا تھا کسی کو بھیڑیا کسی کو بچھو اور کسی کو مچھر اور پسو میں نے ملائکہ سے ان سزاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے کہ یہ غیبت کرتے تھے یہ چغریاں کھاتے تھے یہ مسخلے پن کرتے تھے جن کو آپ عام طور پر کہتے ہیں the pranksters آج کل کے pranksters رہ چلتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ تھٹے بازیاں کرتے ہیں ان کو blood pressure بڑھاتے ہیں اور پھر ان کو آخر میں کہتے ہیں یہ ہاتھ ہلا دیں یہ کیمرہ لگا ہوا تھا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کہ تم لوگوں کو تنگ کرو پھر انہیں کہو کہ بھئی وہ کیمرہ لگا ہوا ہے ہاتھ ہلا دیں کوئی کسی کام میں جا رہا ہو کوئی کسی دھن میں جا رہا ہو کسی کو کوئی ضرورت پیش ہو تم کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو بدتہذیبی کرتے ہو اسے غصہ دلاتے ہو اور جب وہ غصے میں آ جاتا ہے تو کہتے ہو جی ہم تم مزاک کر رہے تھے مسخرہ پن کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ مسخرہ پن کرنے والوں کو میں نے دیکھا ملائکہ نے کہا ان میں سے وہ بھی ہیں جو بدغ گمانی وغیرہ یہ وہ افعال ہیں جو مضموم ہیں جن پر مزمت ہے اس کی وجہ سے یہ ان عذابوں میں گرفتار ہے اچھا کہتے ہیں دوسری بار میں مدینہ کے ایک قبرستان کے زمین کے نیچے خواب میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردے ریت کے سفید ٹیلے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں انہی میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تو دنیا میں واپس جائے تو یہ دعا پڑھنا کہ اے اللہ دنیا اور آخرت میں جو مشکلات مجھ پر نازل ہوئی ہیں ان پر تیری مدد چاہتا ہوں کیونکہ بلاؤں کو وہی دور کر سکتا ہے جو بلاؤں کو نازل کرتا ہے کہتے ہیں چنانچہ میں ہر مسئیبت کے وقت یہی دعا پڑھا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو آسان کرے اور جیسا کہ امام شعرانی کہتے ہیں کہ برزخ کے حالات واقعات جاننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ برزخ کی بھی تیاری کرنی چاہیے جیسا کہ آخرت کے لیے تیاری ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی تیاری ہے جنت میں جانے کی تیاری ہے ویسے ہی برزخ کی تیاری بھی کرنی چاہیے عذاب قبر سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے اور نیکیاں اختیار کرنی چاہیے اور اپنی کتاہیوں پر توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ساتھ اللہ عزوجل کی رحمت پر اعتماد بھی کرنا چاہیے ہمارے وہ پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ان کے لئے ہم عیسال کرتے رہیں اس کا احتمام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان سے جو غلطیاں اور لغزشیں ہوگئے اللہ انہیں معاف فرمائے اور ہمارے لئے بھی معاملے آسان فرمائے ہماری ہماری آل اولاد کے لئے بھی تمام آسانیاں پیدا فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم